یہ کہانی موجود عدب میں اپنی نوائیت کی باریت عداب ہے جس کے متعجید یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی اور دوان کی آمیش نہیں انشاء کو مختلف عراقوں اور طبعات کی دوانوں پر عبور حاصل تھا عربی، پارسی، پنجابی آمیز، خلیبودی، حریانبی اور ترخندالی وغیرہ کے الفاظ جملے اور محاورے وغیرہ ان کی تحضیروں میں موجود ہیں اس کے علاوہ انشاء کو عورتوں کی دوان، نمو لہچے، محاورے اور روزمرہ کبھی غیرہ شعور تھا کلام انشاء کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں صحب پسندی نہیں تھی بلکہ چیلنج قبول کرنے کی عادت تھی اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھنے کی کھانی اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نہ ہوں انہوں نے خود لکھا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھی کوئی کہانی ایسی کہی ہے جس میں ہندی چھوٹ اور کسی بولی کی پھٹ نہ ملے تب جا کے میرا جی پھول کی کلی کے روپ سے کھلے باہر کی بولی اور گماری کچھ اس کے بیچ نہ ہو اپنے ملنے والوں میں کوئی ایک بڑے پڑے لکھے پرانے درانے ڈاگ، پوڑے ڈھاگ یہ کھٹراغ لائے سر ہلا کر، موت ہتا کر، ناکھوں چڑھا کر آنکھیں پھرا کر لگے کہنے یہ بات ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہندوی پن بھی نہ نکلے اور بھاکہ پنہ نہ ٹھوز جائے جیسے بھرے لوگ اچھوں سے اچھے آپس میں بولتے چاہتے ہیں چیوں کرتے ہوں وہی سب دول رہے اور چھان کسی کی نہ دے یہ نہیں ہونے گا میں نے ان کی تھنڈی سانس کی بھانس کا ٹھوکہ کھا کر جنڈا کر کہا میں کچھ ایسا پڑ بولا نہیں جو رائے کو پربت کر دکھاؤں اور جھوٹ سچ بول کے اونیاں نچاؤں اور بے سوری بے ٹھکانے کی الجی سلجی تانے لے جاؤں جو مجھ سے نہ ہو سکتا تو بھلا یہ بات مجھ سے کیوں نکالتا انکھوڑ محرک کچھ بھی رہا ہو لیکن انشاء نے اپنا دعویٰ ثابت کر کے آنے والوں کے لئے ایک منفرک مثال تائم کر دی جب ہم قدی مذب پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کتاب کی ایسی کیوں پڑ جاتی ہے کہ اس وقت قاقیہ پیمائی رنگی بیانی سارتی آمیز جملے اور محاورے زبان کا مہیار سمجھے جاتے تھے لیکن انشاء نے عام روش سے ہٹ کرے نیا تجربہ کیا جبکہ کوئی تجربہ کرنا عموماً اتنا آسان نہیں ہوتا جس قدر آسانی سے انشاء نے اسے لبایا ہے انشاء نے کسی زبان کی ملاوٹ کے وغیر خالص اندوستانی زبان میں مقفع عبارت سکھنی کی کوشش کی انشاء نے مذکورہ احتیاط روا رہنے کے لئے ایک اصول بنایا اور اس اصول کی پابندی کے لئے یہاں تک کیا کہ بعض الفاظ خود ایداد کیے مثلا رواہی کے لئے انہوں نے چوتکہ قدر استعمال کیا بعض جگہ دوسری زبانوں کے الفاظ کا ترجمہ موجودہ آسیاہ و طباب نہ کر لیا تاکہ عربی اور فارسی سے گریز کر سکیں اس پابندی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ضرب الامتال یا محاوروں کا بھی ترجمہ کر لیا مثلا فارسی ضرب المطلب دل سے دل کو راہ ہوتی ہے تو انشاء نے چیپ اور چیسے بلا پھے کر لیا اسی طرح بعض الفاظ کا عملہ بدل دیا جس کی طرف گیانچنجین اور دوسرے ناتدین نے اشارے کیے ہیں مثلا تو سے طبلہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ڈبے کے ہیں لیکن ساز کے طور پر طبلے کا لفظ ہندوستانی ہے جسے امیر خسروں نے وضا کیا تھا انشاء نے اسے ہندوی بنانے کے لئے دے سے لکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ عبدالستاندلوی نے اپنے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انشاء نے غور نہیں کیا اور لفظ ہندی میں جو یائے نسبتی ہے اس کی اصل عربی ہے اور بے کا سابقہ فارسی کی دین ہے مثلا بے سوری بے ٹکانے عبدالستاندلوی کو لفظ لائٹین پر بھی اعتراض ہے بگر انشاء نے انگریزی کے لفظ لینٹن کا ترجمہ کر کے لائٹین بنایا اور اس بات کی سندگیانچنجین نے بھی دی ہے اس طرح واضح ہوا کہ کسی مخصوص حصول و ضابطے کا پاوند ہوگا لکھنے میں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ دشوائیاں قلت الفاظ کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور تحریر کے خوشک اور بے دائقہ ہونے کے ان گانات ہوتے ہیں رانی کہتی کہ یہ کہانی لکھتے ہوئے تفاقص الفاظ کا مسئلہ انشاء کو بھی یقیناً درپیش رہا ہوگا لہذا دلچسپی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے قصے کی بنیاد رومان پر رکھی جس میں محاورے کی چاشنی اور کلائمیکس موجود ہیں ہر دو فقرے کے بعد تیسرے فقرے میں محاورہ موجود ہیں لیکن محاوروں کے سلسلے میں ایک تشواری یہ ہے کہ اگر موقع محل کی مناسبت سے محاورے استعمال نہ کیے گئے ہوں تو نہ صرف تحریر بوجھن ہو جاتی ہے بلکہ تردیل کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن انشاء نے بڑی مشاقی سے ایسی لفدشوں سے اپنے رامن کو بچائے رکھا فارسی کے چند محاورے اردو میں